لیکن اور اس کا مطلب بھی پتا ہے کہ اللہ بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے جانتا ہم کیا سکتے ہیں لیکن اللہ کی کچھ تخلیقات پر غور کر کے سوچیں جو کہ سائنس سے ثابت ہر چیز سے ثابت ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے کتنا بڑا یہ زمین چاند سورت سیارہ سے متعلق کچھ حیرت انگیز باتیں کل کیے ہم نے اور ایک بات کا اندازہ ہوا کہ سب کچھ بڑا ہے یہ اس سے بڑا یہ اس سے بڑا ہے اس سے بڑا لیکن سب سے بڑا اللہ ہی ہے جب بھی یہ صدا بلند کریں تو یہ ضرور سوچیں آج کے بعد کہ اس سے بھی ایک جملہ ہم نہ کہہ دیں بلکہ اس کے کچھ اثرات بھی ہوں ہمارے جانب پر اور وہ جملہ ہے اللہ اکبر آج ایک اور زاوی سے کچھ گفتگو سنیے جو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہوں گی میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی یعنی میں ہم رمضان سے پہلے اس کو پریپیر کر چکے پھر بھی میں آج صبح تک اس بارے میں پڑھ رہا تھا اور مجھے آج صبح پھر کچھ چیزیں ملی اس بارے میں شروع کرتے ہیں ایک معصومانہ سوال کروں اللہ اکبر ہے ہمارا موضوع اللہ کتنا بڑا ہے ایک معصومانہ سوال کروں یہ جس کائنات کا میں اور آپ حصہ ہیں یہ جو خدا کی اتنی وسیع کائنات ہے جتنی بھی وسیع ہے یہ جتنی وسیع آج سے سو سال پہلے تھی یہ آج بھی اتنی بڑی ہے یا کچھ کم ہو گئی ہے میں سوال کو پھیلاتا ہوں جس کائنات میں ہم رہتے ہیں یہ جتنی وسیع آج سے سو سال پہلے تھی آج بھی اتنی ہی بڑی ہے یا اس سے کچھ کم ہو گئی ہے یا اس سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی ہے تو بظاہر تو یہ سوال بظاہر سب معصومانہ نہیں احمق آنا لگا مجھے کہ بھئی کائنات کی وسیع جتنی بھی تھی اتنی ہو گی نا یا چلو کسی وجہ سے کم ہو جائے گی کائنات کوئی حادثہ ہو گیا کچھ ہو گیا کم ہو جائے گی یہ کائنات کے بڑھنے کا تو سوال ہی احمق آنا ہے اللہ اکبر خواتین حضرات کیا میں آپ کے خدمت میں ارس کروں کہ دراصل صحیح جواب یہی ہے کیا کائنات آج سے سو سال پہلے جتنی بڑی تھی آج اس سے زیادہ بڑی ہے آگے چلیے ارس کروں کائنات آج سے ایک مہینہ پہلے جتنی بڑی تھی آج اس سے زیادہ وسیع ہے نہیں آج سے ایک ہفتہ پہلے نہیں نہیں ایک دن پہلے نہیں ایک لمحہ پہلے جب میں نے یہ گفتگو شروع کی ہے ایک لمحہ پہلے یہ کائنات جتنی وسیع تھی اس وقت اس لمحہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ کائنات اس پچھلے لمحے سے زیادہ وسیع ہو چکی ہے ایک لمحہ اللہ ہوت بھائی ایک لمحہ قبل جتنی وسیع کائنات تھی اس وقت اس کے مقابلے میں گویا ایک غبارے کی مانن تین لاکھ کلومیٹر مزید پھیل چکی ہے ایک لمحہ کو رکھئے میں اگر دکھا سکے آج صبح میں پڑھا تھا تو انڈیا ٹوڈے کا آرٹیکل آج صبح میری نظروں سے گزرا اور اس کی ہیڈ لائن ہی عجیب تھی یہ ہیڈ لائن دیکھئے اس آرٹیکل کی یہ کہتا ہے جب تک آپ یہ خبر پڑھیں گے کائنات اور بڑھے ہو چکی ہوگی یہ ہم نے کچھ دنوں پہلے لکھا تھا میں حیران ہو گیا کہ بالکل وہی بات جس طرح میں نے آسے گا کہ جب میں نے بات شروع کی تھی تب کائنات اتنی نہیں جی جتنی اب ہے آگے دیکھیں اس ہیڈ لائن میں کیا لکھا ہے حبل ان جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ has joined hands to find how fast the universe is expanding یہ بڑے بڑے سائنس دان سارے لوگ ابھی اس وقت اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جات سکے کہ یہ کائنات کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے سائنس یہ بھی نہیں معلوم کر با رہی اب تک کہ یہ پھیل کتنی تیزی سے رہی ہے اللہ کائنات اپنے وجود سے یعنی آج سے تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سالوں سے مسلسل ہر سیکنڈ میں کم از کم تین لاک کلومیٹر کے حساب سے پھیل رہی ہے خدا کی شان yes the universe is expanding the universe is expanding یہ کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ حیرانتون بات بتا دی تو آپ کو غلط لگ رہا ہے چونکہ ابھی میں نے آپ کو حیران مزید کرنا ہے یہ آپ نے ایک سائنسی رائے سن لی ایک سائنسی نظریہ سن لیا یہ سائنس کا نظریہ ہے تقریباً آسے سو سال پہلے کا کہ بھائیے کائنات تو پھیل رہی ہے وسیع ہو رہی ہے سو سال پہلے کا اب رک جائیے اور قرآن کریم کی ایک آیت سنیے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کم از کم میں تو حیران ہو گیا سبان اللہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکا کہ سائنس نے کب یہ رائے دیا آسے سو سال پہلے اور قرآن کی آیت چودہ سو سال پہلے اور اب سنیے پہلے آیت پڑھتا ہوں آیت ہے سورہ زاریات کی پڑھئے گا آپ بھی آیت نمبر سورہ زاریات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ پڑھوں سائنس نے سو سال پہلے بتایا ہے چودہ سو سال پہلے کا ترجمہ پڑھوں ہم نے ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو گویا کائنات کو ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم اس کو آج بھی مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں لفظ ہے لموسعون وسط دیتے جا رہے ہیں آج بھی یہ چودہ سو سال پہلے کہا قرآن کریم نے میں آج صبح ڈاکٹر سرار صاحب کی اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا ان کی الفاظ تھے انہوں نے کہا کچھ عرصے پہلے اس کا ترجمہ کچھ اور سمجھ میں آتا تھا لیکن اب سائنس نے بتایا ہے کہ یہ تو وسط کے معنی میں اب معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو سائنس نے ابھی بتایا ہے یہ تو یہ ہے کہ وسط وسیع ہو رہی ہے کائنات یہ اس کا اصل ترجمہ تو یہ ہے اصل مطلب تو یہ ہے یہ چودہ سال پہلے بتایا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو حیران کر دیا ہے اور اب اس زیادہ حیران کی کہ مزید کوئی بات نہیں ہو سکتی تو آپ کو غلط لگ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال یہ جو مسلسل وسیع ہونے والی کائنات ہے جو پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے یہ کتنی بڑی ہے بھئی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے ایک نمبر تو پتا ہوگا نا اور یہ میں کوئی سائنس کی تضحیق نہیں کر رہا یہ میں واضح کر دوں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جادات وغیرہ ہے میں انسلٹ نہیں کر رہا بڑی زبردست بات ہے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہی کل والی بات کہ سب بڑا ہے لیکن سب سے بڑا ہیکی ہے اللہ اکبر بس یہ مسلسل وسیع ہونے والی کائنات کتنی بڑی ہے جواب پتا نہیں یہ ایک معمہ ہے یہ کیا سنا آپ نے یعنی اتنی زیادہ ترقی کرنے والا انسان اتنی ترقی کرنے والی سائنس کیا ابھی تک اس بات کا بھی اگزیکٹ اندازہ نہیں لگا سکی کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اس کا جواب ہے جی ہاں ایسا ہی ہے دیکھئے سکرین کی طرف اگر چلا سکیں پلیز دو ازار اکیس میں بی بی سی میں شائع ہونے والے اس آرٹیکل کا عکس دیکھئے جس کا عنوان ہی ہے اس کا صرف یہ اردو ٹرانسلیشن ہے اور اس کا عنوان ہی ہے ہماری کائنات اصل میں کتنی بڑی ہے ایک معمہ وہی تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پہلے جس کائنات کو بنا دیا چودہ سو سال پہلے ہمارے میں بتا دیا آج ساری اجادات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کائنات بڑی کتنی ہیں معمہ ہے پتہ نہیں کتنی بڑی ہے کوشش کر رہے ہیں اندازہ ہو جائے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں مقصد سائنس کو یا سائنسی تخلیقات کو یا سائنسی اجادات کو چھوٹا ظاہر کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے مگر کوشش خدا کی عظمت و بزرگی بیان کرنا ہے کہ آج اتنی صدیان گزر جانے کے بعد ابھی تک اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس خالق کائنات کی کائنات ہے کتنی بڑی پس پھر کیوں نہ ہم ہر لمحہ کہیں اور جب کہیں تو پھر سوچے بھی کہ واقعی وہ خدا کتنا بڑا ہے کیوں نہ ہم ہر لمحہ کہیں اور جب کہیں تو اس بات پر ایمان بھی لائیں کہ وہ سب سے بڑا ہے اور کیا کیا ہے وہ الفاظ آج کے بعد جب میری زبان یہ لفظ بولے تو سعید نے میرا دل بھی یہ لفظ بولے اور وہ لفظ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ